موسیقی اس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے کے لیے آپ بہت زیادہ پر جوشت ہیں تو جو لوگ تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر آپ ایک یہ سن لے کہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوئی ہے آپ جائے اپلائی کریں تو آپ کریں گے لیکن آپ کو وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ بار بار مجھ سے پھر کمنٹ میں پوچھیں گے یہ میریٹلیس کب لگے گا یہ کب ہوگا اس میں کس طرح ہو سکتا ہے یہ ایڈمیشن کی پیس کتنی ہے اس کی ریجسٹریشن کی پیس کتنی ہے کس انسٹیٹوٹ میں ہم کتنی ڈسپلین میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ساری تمام چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پلیز اس کو لاس تک ضرور دیکھیں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ میں آپ کے لئے اور بھی بہت زبردست ویڈیو لانے والا ہوں جیسا کہ آپ سب نے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کی جو سینٹرلائز ایڈمیشن ٹیسٹ دی وہ اس میں آپ اپیر ہوتے ہیں پھر اس کی ریزل آ گئی اب پھر آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اپنی کنسٹیچوینٹ جو کالیجز ہیں ان کے اپنی اس میں کب ایڈمیشن سٹارٹ ہوگی تو جیسا ہی میں نے آپ کو پہلی ہی بتایا تھا کہ ترین تاریخ کو کہ ترین نومبر کو آپ کے ساتھ وہ ایڈوٹائزمنٹ ایشو کرے گا تو بلکل تین نومبر دوزار ایک کس کو ہیبر میڈیکل یونیورسٹی نے بی ایس ایلایڈ ہیلس سائنس ڈی پیٹی ایلایڈ ہیلس سائنس بی ایس پیرامیڈکس بی ایس نرسنگ اور ڈاکٹر آف فیزیکل تراپک کے لیے انہوں نے ایڈمیشن کا اعلان کیا ہے وہ تمام سٹورنٹس جنہوں نے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کے سنٹرلائز ایڈمیشن ٹیسٹ 2021 میں آپ پیر ہوئے تھے اور اس میں اگر ان کے مارس جتنی بھی آئی ہے وہ ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کی بی ایس ایڈمیشن کے لیے ایپ لائی کر سکتے ہیں اب آپ میں سے بہت سارے سٹورنٹس وہ مجھ سے یہ پوچھیں گے اور یہ ان کی مائن میں یہ قویسٹن بھی آیا ہوگا کہ کیا ہمارا مارس اتنا کم ہے ہم ایپ لائی کر سکتے ہیں ہم نے ترٹی مارکس لیا ہے ہم نے پورٹی مارکس لیا ہے تو بلکل آپ بھی ایپ لائی کر سکتے ہیں لیکن ایڈمیشن آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ٹوٹل میریٹ لیس جب بن جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ایڈمیشن ہوتی ہیں یا نہیں وہ تمام سٹورنٹس جو چاہتے ہیں کہ وہ بیس پیرامیڈکس میں وہ جانا چاہتے تھے مثلا بیس کارڈیالوجی پرفیوجن بیس انیستیزیا بیس آڈیالوجی بیس سرجیکل بیس انیستیزیا بیس ایملٹی وہ سارے اب ان کو وہاں پہ ایڈمیشن ملے گا جس بھی کنسٹیچوین کالیجز میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میں آئین ایس پیشاور لیکی مروہ سوات اس پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیوز بناوں گا کہ آئین ایس میں کن کن کورسز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ کن آفر کر رہے ہیں کن کتنے وہ ڈسیپلین آپ پر کرتے ہیں سوات میں کتنے آفر ہو جاتے ہیں لیکن مروہ میں کونسی ڈسیپلین ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا جہاں پہ وہ ڈسیپلین کس طریقے سے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے bsidmission.kmu.edu.vk جیسی ہی آپ وہاں پہ یہ کریں گے یہ چار تاریخ کو کل جائے گا چار تاریخ سے انورڈ یہ اوپن ہو جائے گا اور اس ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے صرف اپنا ایک لاغن فارسون بنانا ہوگا جہاں پہ آپ کی ایمیل بن جائے گی اس پہ آپ لاغن کرنا ہے وہاں پہ جب آپ جس بھی جگہ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس بھی ڈسیپلین میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ سیلیکشن کریں گے اور اسی طرح آپ پانپ بڑھ سکتے ہیں اگر آپ پانپ بڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس کے لئے ابھی اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میں آپ کے لئے اس کی تمام پروسیجور آپ کو میں ویڈیو میں سکھا ہوں گا آپ نے اپلائی کر دیا یا نہیں کر دیا لیکن ریجسٹر کر لیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بی ایس نرسنگ بی ایس پیرامیڈکس اور بی ایس ڈی پی ٹی اور بی ایس الائیٹ ہیلس سائنسز کے لئے لازد پار سبمیشن آپ ایڈیو میشن فارم وہ ہے پیپٹین نومبر دوہزار ایکیس اس کے بعد آپ اس پہ نائنٹین نومبر پہ آپ کی جو بھی کیوریس ہو آپ وہ 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 پہ کال کر سکتے یا ہی میل کر سکتے مطارقہ انسٹیٹیوٹ کی ریجسٹر آرہ اور ایڈیویشن آپ کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں اس کے بعد میریٹ لیس پہ جب آپ ہم آتے ہیں تو پہلا میریٹ دو آزار اکیس کو آپ آپ پہ ہون جائیں گے اور یاد رکھیں آپ پہ ہونے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل ڈیپوزیٹ سلیپ بھی ہوں اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیس سٹرکچر یا ایڈمیشن فرم کے ساتھ وہ کتنی آپ ریجسٹریشن پیس ہیں یا جتنی بھی ڈیسپلنگ کے لئے آپ جمع کر رہے ہیں تو اس کے کتنی پیس ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی آپ کے انٹرویو وہ اس انسٹیٹوٹ میں ہوگی جہاں پہ آپ نے لکھا تھا کہ مجھے آئینیس میں مجھے سوات میں چاہیے وہاں پہ جب میریٹ لیس لگے گا تو آپ بھی متارکہ انسٹیٹوٹ میں آپ انٹرویو کے لئے جائیں گے آئینیل جو شاٹ لیسٹ ڈیسپلی ہو جائے گا میریٹ لیس وہ ٹوانٹی سکس نومبر دو آزار اکیس کو دسپلی ہو جائے گا اور اس کے بعد لاز ڈیٹ پہ سمیشن آف سمیسٹر پی وہ تیس نومبر دو آزار اکیس کو ہو گا اور جو کلاس آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی وہ یقینا 13 دیسمبر دو آزار اکیس سے آپ کی نئی سمیسٹر کی کلاس ہیپر میڈیکل یونیورسٹی کے کنسٹیٹوٹ کالیجز میں سٹارٹ ہوگی اب ہم آتے ہیں ایلیجیبیلیٹی کرائیٹی یا پہ کون سے لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں تو وہ تمام سٹوڈنٹ جن ہونے ہیپر میڈیکل یونیورسٹی کے سنٹرلائیز ایڈیویشن ٹیس میں آپ پیر ہوئے تھے وووٹیرز ان کے لیے منڈیٹری ہیں آگر جن لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ پیر نہیں ہوئے تھے تو ان کی اس یونیورسٹی میں ایڈیویشن نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ آگے اگر نہیں دیکھیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا لیکن جو لوگ اپیر ہوئے تھے اس کے لیے اب ایڈیویشن میں کوئی ریکار نہیں چاہے اس کے مارکس ترٹی تھے یا اس کے مارکس سیونٹی یا ایٹی تھے اب میں آتا ہوں الیجیبیلیٹی کرائیٹی ریا پہ تو وہ لوگ جنہوں نے بی اس نرسنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہ سی مارکس کم پی 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 ہو تو وہ بی نرسنگ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے بی اینیس تیزیا بی پی 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 لیکن ڈاکٹر مارکس ہونے چاہیے اگر اس سے کم ہو تو آپ ڈی پی ٹی میں اپلائی نہیں کر سکتے یہ تو ہو گیا آپ کا میرے لیس کی ہو گیا آپ کو کراسز کا پتہ بی چلا کہ مجھے کتنے مارکس ضروری ہوں گے تو جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بی سٹورنٹ چاہتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں مثلا وہ بیس کارڈیالوجی بیس ریڈیالوجی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ لکی مروت یا سوات میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آئین اس میں تو ان کے لیے ضروری ہے ان سب کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی جس بھی ڈسیپلین میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ آئین اس پشار میں صرف بی اس نرسنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تو آپ صرف وچھر جو ہے وہ سائیون ہنڈ فیپٹی کا جو ڈیپوزٹ سلپ ہوگا وہ آپ اس کو ڈائن لوٹ کریں گے اور اس کو متارقہ بینگ میں جمع کریں گے لیکن اگر ایک اور بندہ چاہتا ہے کہ میں بی اس نرسنگ کے ساتھ میں آپ کو بی اس ریڈیالوجی کے لیے بھی ریجسٹر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ سیون ہنڈ فیپٹی اور جمع کریں گے تو اس کے ساتھ وہ کارڈیالوجی میں بھی وہ ایڈیویشن کرنا چاہتے یا فارم سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سیون فیپٹی آپ اسی طریقے سے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بینگ میں جمع کروا کے آپ کی ایڈیویشن پروسس وہ ہو سکتی ہے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جس بھی جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک انسٹیٹوٹ میں وہ پہ آپ نے اگر ایک ڈیسیپلین میں ایڈیویشن فارم سمیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ پہ یا ایک ڈیسیپلین کرنا چاہتے تو سولہ سو تین ہے تو اس کے ساتھ سو پچاس اور جمع کرنے ہوں پھر چوتی ہے تو آپ کو اسی طریقے سے آپ نے ست سو پچاس پر ڈیسیپلین کے لیے آپ لوگوں نے جمع کرنے ہوں گے یہ پہ آپ صرف ان انسٹیٹوٹ میں صرف اپلائی کریں زیادہ کالیجز میں آپ اپلائی نہ کریں تو آپ کے لیے پیسو کی بجت بھی ہوگی اور آپ کے لیے اچھا بھی ہو جائے گا وہ تمام سٹوڈنس جو ہیبر پختن ہوا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان تمام کو اپلائی کر سکتے ہیں ان کا تعلق کشمیر سے ان کا تعلق گلوچستان سے ہو اس کے میریٹ پہ بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا وہ پہ کیا صورتحال ہے کتنی سیٹس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ تمام سٹوڈنس صرف جس کا تعلق کپک سے ہیں وہ تمام انسٹیٹوٹ کنسٹیٹوئن کالیجز کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اسلام آباد کیمپس جو کیمیو کا اسلام آباد کیمپس جو ہے وہ صرف وہاں پہ کے پی کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ادھر پروینس کے لوگ پر اگزیمپل پنجاب سین بلوچستان گلگت پلیتستان وہ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں صرف اسلام آباد پسند آئی ہو اور اس میں آگر آپ نے کوئی انفارمیشن کلک کی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو تم آپ کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے وہ تمام ویڈیو آور بھی میں بنا رہا ہوں میں آپ کے لئے لاؤں گا جو آپ کے لئے بہت پیدا من ہوگی بیلے آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نیوٹی پیشن آپ کو بروق مل سکے تینک یو سو مچ